نمسکار بحث بحار کی میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بحث بحار کی کورونا سنکرمنٹ سے مچھے تراہیمام کے بیچ اب ایک نئے انفیکشن کا خوف پسرتا جا رہا ہے اس کا نام ہے بلیک فنگس یہ کورونا سنکرمنٹوں کے ساتھ ساتھ اس سے اُبر چکے مریضوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لے رہا ہے بحار میں بھی بلیک فنگس کے معاملے تیری سے بڑھ رہے ہیں اب تک چالیس سے زیادہ مریضوں میں بلیک فنگس کی پشتی ہو چکی ہے لیکن آخر یہ بلیک فنگس ہے کیا اور یہ کتنا خطرناک ہے آج اسی پر چرچہ ہوگی لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں بحار میں بلیک فنگس کی دہشت ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے یہ دکشن بھارت کے کچھ راجیو میں آیا تھا لینک پچھلے ایک سپتہ سے بحار میں بھی اس کے کیس آ رہا ہے تیہ جی سے بڑھ رہے ہیں بلیک فنگس کے مریض کتی دین ایمرجنسی میں یا اوپی ڈی میں بلیک فنگس کے مریض آہی رہے ہیں علاج کے لیے بنی ڈاکٹروں کی الگ ٹیم اس کے گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے لیے پوری ایک بلیک فنگس کی ٹیم گھٹیت کری ہے ایسے مریضوں کو دیکھنے کے لیے بیہار میں بلیک فنگس کا سچ بتا رہے یہ ہے پٹنا ایمز کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر سنجیب کمار جو بتا رہے ہیں کہ کورونا مریضوں پر بیماری کے حالت میں بڑا خطرہ بن کر ٹھوٹ رہا ہے بلیک فنگس لہٰذا اس نے پٹنے کے لیے پٹنا ایمز میں بیس بیٹ کا ایک الگ وارڈ بنایا گیا مگر مریضوں کے سنخیہ اتنی تیری سے بڑھ رہی ہے کہ دیکھتے دیکھے اٹھارہ بیٹ فل ہو گئے بیہار میں بھی اس کے کیس آ رہا ہے اور ہمارے اسپطال میں قریب قریب 20 مریض بھرتی ہو چکے ہیں اور پرتی دین ایمرجنسی میں یا اوپی ڈی میں بلیک فنگس کے مریض آ ہی رہے ہیں اس میں سے کچھ کوویڈ پوزیٹیب بھی ہے کچھ نیگٹیب ہو چکے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ بلیک فنگس ہے کیا تو اس کا جواب بھی ڈاکٹر سنجیب سے ہی سنی بلیک فنگس ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایمینو سپریسیو پیشنٹس کو ہوتا ہے جو پیشنٹ کافی دینوں سے بیمار ہیں یا لمبی ان کی آئی سیو میں علاج ہوا ہے یا اسپطالوں میں کافی دینوں تک بھرتی رہے ہیں یا سنکرمنٹ سے بہت دین سے کسی بھی سنکرمنٹ سے جوج رہے ہیں تو ایسے میں یہ فنگس ایک آپورچنیسٹک انفیکشن ہے وہ اس بیکتی کو سنکرمنٹ کرتا ہے جو پہلے ہی سے کسی نے کسی بیکٹیریا یا وائرس سے سنکرمنٹ ہے اور ان کی باڈی کی ایمینٹی کم ہو گئی ہے یعنی فلحال خطرہ انہیں زیادہ ہے جو کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں ان کی روگ پر ترودھک شمطہ کم ہو گئی ہے مگر سابدھانی براتنی کے ضرورت ہر کسی کو ہے کیونکہ بلیک فنگس کا سنکرمن تیڑی سے لوگوں کی جان بھی لے رہا ہے اور ہمارے ساتھ چار مہمان جڑے ہوئے ہیں جو بلیک فنگس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن ضروری بات ہم نے کہا گھر پہ رہو بلیک فنگس سے بچو کیونکہ گھر پہ رہنا ہی سب سے زیادہ بچاؤ ہے اور ماسک پہننا دوگج کی دوری رکھنا ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابھیمننو کالپاترو ہے ڈاکٹر سنجے کمار ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر پرانتی بھاونا ہے ڈاکٹر وکاس کمار ہے میڈیکل آفیسر سواغت ہے آپ سبھی مہمانوں کا اور کئی سارے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں بلیک فنگس کو لے کر ان سوالوں کا جواب آج جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ڈاکٹر ابھیمنیو بلیک فنگس کے لکشن کیا ہے جو ہوتی ہے اس کا سائنٹیفک نیم میوکر میکوسیز ہوتی ہے سو یہ میوکر میکوسیز کا بیماری جنرلی اوپرچنیٹک انفیشن ہے تو یہ جو پیشنٹس کوویڈ ہو کے جو ابھی جسٹ ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے ہیں اور ڈائیبیٹک پیشنٹس ہے اور لانگ ٹائم انٹیویٹیڈ اور لانگ ٹائم آکسیجن کا ٹریٹمنٹ پہ تھے تو ایسے والا پیشنٹس میں بہت سارا کیسز اب ابھی دیکھ رہا ہے تو ابھی روبن میں تو پانچ مریز آدمیٹڈ ہے اس کے بیماری سے تو اس کا انٹ کے ترو تو اس کا پہلے والا لکشن کیا ہو سکتی ہے میں بتاتا ہوں تو سٹارٹنگ میں پیشنٹس کو کئی آنیزی فیلنگ ایک سائیڈ کا فیس میں ہو سکتا ہے اس کے بعد میں پین آنا اس کے بعد میں آنکھ میں دیکھنے میں کمی ہونا اور آنکھ کا مومنٹس میں بھی ریسٹرکشن آ جانا اور دانت اور پیلٹ کے اوپر بلیک والا چھالا پڑھنے کا چانچس رہنا اور دانت بھی لوزن ہو کے ایک سائیڈ کا فیس کا پین ہونا اس کا پرائیمری سمٹمز ہوتا ہے ڈاکٹر سنجے کمار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سنجے کیا یہ کرونا کا ہر مریض بلیک فنگس کے چپیٹ میں آ سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ کرونا کا ہر مریض کو بلیک فنگس ہو ہی جائے اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ جو میکر ہے جس کو بلیک فنگس بتا رہے ہیں یہ انوارمنٹ میں جہاں ہم لوگ سٹوڑیو میں بیٹھے ہیں وہاں بھی آس پاس اس بیز پہ اگل بگل کہیں بھی ہو سکتا ہے نوملی جب ہم سوست ہوتے ہیں تو ہم کو بہت فرق نہیں پڑتا ہے ان سے وہ اپنے نیزل کیوٹی میں سائنسز میں نوملی کومنسل کی طرف پریزنٹ رہتا ہے یہ ڈپین کرتا ہے ہم پہ کہ ہم کتنے ایمینو کامپرمائز کسی خاص مومنٹ پہ ہو جاتے ہیں جہاں تک کوویڈ کا سوال ہے اور ایمینو جیسے کی ایچ آئی وی انفیکشن بہت پرانے جامانے میں ہے لیکن کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ اس کو بہت کومنلی میکر مائکوسیس یا بلیک فنگس ہو جاتا ہے لیکن یہ کوویڈ کے کیسز میں ہونے کا بہت سارا وجہ ہے جو ہم کو بہت ایمپورٹن لگتا ہے اور جو ریسرس میں نکل کے آ رہا ہے جیسے کی اسٹرورائیٹ کا یوز جو ہم لوگ کے ڈیفنس میکانین سے فائیگوسائٹو سے اس کو کم کر دیتا ہے ہائیپر گلائسیمیا اور ڈیابیٹیز جو اسٹرورائیٹ انڈیوز بہ جاتا ہے یا کوویڈ بہت سارے پیشن میں پنکرٹیٹیز کے وجہ سے پایا جا رہا ہے کہ سوگر بڑھا ہوا ہے اس کے بعد آئیرن اور فریٹین کا بڑھا ہونا جو اس بلیک فنگس کا بہت بڑا بھوجن کا ماترہ یہ آئیرن پہ تھرائیو کرتا ہے یہ بلیک فنگس تو موٹا موٹی یہ اگر آپ دیکھیں تو کوویڈ میں ایسے بہت سارے سیچویشنز ہیں جو بلیک فنگس کے لیے بڑا سموٹ گروت کے لیے کام کرتا ہے اس چیز کے لیے نورملی ایک سائنس میں اگر بلیک فنگس بیٹھا ہوا ہے اس کو اتنا سارے فیبریبل انوارمنٹ مل گیا تو یوزولی یونی لیٹرالی ایک طرف فیس میں میک دری سائنس اتماویڈ سائنس یعنی جو ناک آس پاس کے ایریا میں انوارم کرتا ہے جو ہلکا پین جیسے اب میمینی نے ڈاکٹر بتایا کہ یہاں پہ تھوڑا سال ریڈنس ہونا سویلنگ ہونا پین ہونا آنکھوں میں تھوڑا ریڈنس ہونا کھانے میں پرابلم ہونا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں کوویڈ کے پیشنٹ میں اگر آتی ہے خاص کر کے دوسرے یا تیوسرے سبتہ میں تو ہم کو ضرور اس بات کا دھیان نکنا چاہیے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ انفیکشن ہے اور اگر اس کو ہم ارلے ٹھیک نہیں کر پائے یا اس کا علاج نہیں کر پائے تو اٹی تو نائنٹی پسنٹ کیسز میں یہ فیٹیلیٹی ہونا تیہ ہے چیک ہے ڈاکٹر کرانتی بھاونا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے ہمارے لئے جی ڈاکٹر کرانتی کیا ہوم آئی سیلیشن والے مریض کو بھی بلاک فنگس کا خطرہ ہے ابھی ہمارے سپیکرز نے بتایا کہ فنگس جو ہے وہ انوائیمنٹ میں ہے اور انفورچنٹلی بھارت میں بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو گھر پہ بھی ہم سٹیرویڈ چلا رہے ہیں شگر کے پیشنٹ ہیں ہوم آئیسولیشن میں ہیں سٹیرویڈ چلا تو رہے ہیں لیکن شگر کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں بھارت کو ڈیابیٹک کیاپٹل کہا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سب لیٹنٹ یا لیٹنٹ ڈائیبیٹیز ہے اور پتہ نہیں ہے ایسے بہت مریض ہمارے پاس آئے کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی شگر نہیں تھا اور کووڈ ہوا تو چار سو شگر ہو گیا اور ایسے مریضوں میں ہماری گائیڈ لائنز آئی ہیں تو اس والے ویو میں ہم نے دیکھا ہے کہ سٹیرویڈ نارمل کیسے میں پہلے ہفتے سے شروع کر دیتے ہیں تو ہوم آئیسولیشن میں بھی جب آکسجن کی ریکوارمنٹ نہیں ہے لوگ گھر پہ ہیں لیکن سٹیرویڈ انہوں نے لیا ہے شگر کو پروپر مانیٹر نہیں کیا ایسے کیسز کا ٹرائیڈ ملا ہے اس میں کی ہم نے دیکھا ہے کہ بلیک فنگس کے چانسز ہو سکتے ہیں اور جیسا انوائیمنٹ میں ہے فریج میں رکھا کھانا خراب ہو رہا ہو یا سامنے کچھ کھانے میں فنگس لگ جانا ان سب چیزوں اس لئے گھر کو ساف رکھنا ہوم آئیسولیشن کے سمیں بہت بہت ضروری ہے کئی بار لوگ ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں اس کمرے کی صفائی بہت ضروری ہے بہت آبشک ہے کہ کیبل بیکٹیریا نہیں یہ ساری صاف صفائی اس لئے ضروری ہے کیونکہ فنگس ان سب چیزوں میں آ سکتا مولڈ کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پانی لگا ہو وہاں ہو جائے گا تو ہوم آئیسولیشن میں بھی اگر لوگ ہیں تو اس کا خطرہ ہے اگر پروپر ٹریٹمنٹ نہ ہوا ہو اور صفائی سے ہم نہیں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر وکاس بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر وکاس ڈائیبٹیز کے مریض ہی بلیک فنگس کے نشانے پر کیوں ہیں ہیٹر گلیسیمیانی بہت بڑا ہو رہا ہے کنٹر نہیں ہو رہا ہے وہ کہنے پہ سیمینوں کنٹرومائز ہوتے ہیں اور جیسے کہ دکٹر کا اونے بتایا کہ یہ جو بلیک فنگس ہے یہ اپنے پر چلیسٹی ہے اس کو ایک اثر چاہیے آپ سرحابی ہی لیتا ہے ویسے تو بلیک فنگس سے اپنے پر چلیسٹی ہے ہمارے چارو ترخ بردہ برل میں سوائل میں آکھے کچھ خوٹنے بھی لیکن یہ اتنا نہیں ہوتا ہے کورونا کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی ایفیکٹ کر رہا ہے خاص کپتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ان کے ساتھ اور دنوں سے ان کے ساتھ کچھ پرسانیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ انہیں کو بھی ہو جا رہی ہے بلیک فنگس کی ایک آسر ملناتا ہے اور وہ دائیویٹی کو یا پھر کسی بھی طرح تینگو کمپرمائز ہو یا پینسر پر پرسانٹ ہو بہت دائیویٹیز کے مریض میں زیادہ یہ خطرہ ہے یہ آپ بتا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آئیویٹیز کے علاوہ اور کن بیماریوں کے مریضوں کو بلیک فنگس کا خطرہ زیادہ ہے دار کے بچنا ہے ٹھیک ہے کئی کئی پیشنٹ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہے جنرلی بلیڈ لیکنسر لکیمیا کا جو بھی کیمو تیرپی کا ٹریٹپینٹ کا پیشنٹ ہے ان لوگوں کو بھی کئی گارڈن میں گھومنا یا باہر دوسرا آکسیزن کا استعمال یا کئی بھی پرکار کا وینٹی لیٹر کا سپورٹ کا ان پیشنٹس کو یوز کرنے کے ٹائم پہ جو ٹیوبنگ ہوتا ہے جو وینٹی لیٹر کا کلیننگ ہوتا ہے وہ ٹھیک سے کلین کر کے یوز کرنا ہے اور اس کا کے ساتھ ملا کے نہیں رکھنا پڑے گا اور جنرلی آزر کنڈیشن لائک اگر رینال ٹرانسپلانٹ ہو کئی دوسرا ٹائپ کا ٹرانسپلانٹ ہو یہ پیشنٹس کو بہت زیادہ ڈوز کا سٹیرویڈ کا ضرورت پڑے گی تو ایسا والا پیشنٹس کا بہت سال سے جنرلی یہ والا یہ والا ڈیسیز تو سیم یہ ایج گروپ کا اور یہ والا پیشنٹ میں آتا ہے جنرلی ایمیون اکام پیشنٹس کو کیر رکھنا پڑے جی ڈاکٹر سنجے تو اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ بار بار ہم نے اسٹرائیڈ کا نام سنا ڈاکٹر سنجے کیا اس کا مطلب اسٹرائیڈ لینے سی بلیک فنگس آئی ہے کہ کوویڈ کے پیشنٹ کو جان بجانے کے کام میں آتی ہے خاص کت دوسرے ویق میں اور دوسری طرف اسٹرائیڈ اگر ہم سو آدمی کو دیتے ہیں تو سو میں سے سو کو ضرورت نہیں ہے کہ بلیک فنگرز کا چانسز بڑھ جائے پابلا ان کے ساتھ ہوتی ہے جن اسٹرائیڈ دینے کے ساتھ اس کے وجہ سے گلوکوز کا لیبل بڑھنے لگتا ہے تو یہ ایک الگ ساتھ پپولیشن ہے اسٹرائیڈ خود بھی آپ پتی رو چھمتا کو گھٹاتا ہے آپ کے فیبوسائٹوس کو گھٹاتا ہے اگر ہائیپر گلائسیمیا ہو گیا وہ ساتھ میں گھٹاتا ہے پچھلے ایک یا دو سال سے فالو کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس کا دو ویرینٹ ہوتا ہے ایک ویرینٹ جو بہت دیرے دیرے چلتا ہے آپ کو بہت وقت دے دیرے دینا ہے کتنا دینا اور کتنا دن تک دینا ہے یہ پور نتا ڈاکٹر سالہ کے ساتھ ہی کرنی چاہیے گاؤں گھر میں مجھے لگتا ہے جھولا چھا ڈاکٹر بھی کچھ ہوتا ہے دیکسونہ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں یہ ایک خطر بڑی وجہ ہے بلیک فنگس کا گاؤں گھر میں چلن ہے دیکسونہ کا خطرہ زیادہ ہے گاؤں میں اگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آجائے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کیا جاگرکتہ پھیلائی جا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کیا گاؤں میں آپ لوگوں کی ٹیم جا کر جاگرکتہ پھیلائی ہے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اگر کچھ ہو بہت لکشن تو آپ آئیے یہاں پر ڈاکٹر کے پاس جائیے جھولا شاید ڈاکٹروں کی جانے کے بجائے ہم نے اپنے حصے سے اس طرح کا کام کرتے ہیں ہماری جاتی ہے گاؤں میں جاتی ہے اور لوگوں کو بتا رہتا ہے کرونا کبھی اگر لکشن کر رہے ہیں کسی بھی طرح آپ کو کوئی بھی سمپم میجر ہے تو اس کو لائٹ لیل نہیں لینا ہے آپ پھران ساتھ پتا لیے تو آپ پاکٹری سالہ لیجیے اور خاص کر کہ آج کل جو کرونا کا کال چل رہا ہے اس کی تم نے یہ بتاتے کہ اگر آپ کو سپل خیرار بھی ہے تو آپ پھران کبھی دوہ چالو کر دیئے یہ نہیں جاتا ہے کہ ہم علاج کرائیں گے کہ ریپورٹ کرائے گا کرونا ہے جب علاج کرائیں گے نہیں کرائیں گے اس چکر میں میٹ جادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی پوجیٹیو ہے تو آپ پھر ریپورٹ آتی ہے تو کونسا دل لگ جاتا ہے اور پھر بہت دیر ہوتی تھی ہوتی اور آپ کو پھرکیشن کر جاتی ہے تو ایسے میں جب اس کی بیگر جاتی ہے تو اس کو سمالنا پر مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم اپنے یہاں اور نہیں تو ڈاکٹر ویکاز جی ایک بات یہ ہے آپ لوگ پھر کیا پروٹکول اپناتے ہیں سٹروائٹ دینے کے معاملے میں جس سٹروائٹ کی مانا کرتے ہیں اگر کوئی مریض بولتا بھی ہے اس کو سننا ہوتا ہے کہ ہم تو پھرکونا سے بھی ہے اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ٹیٹونا کا بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بیروس کو بھی پھرکو بھی دیا جائے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ جس کے لئے سے سمجھ جائے اس کو اسی حساب میں سمجھ آ جاتے ہیں اور اسٹروائٹ کی استعمال سمجھ بچتے ہیں اور جب اس کی سیٹوریسن اپنے یہاں سے ریپر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ضرورت ہوتا تو اسٹروائٹ دیا جاتا ہے ہمیں پر نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اسٹروائٹ کا نقصان ہے وہ ہمارے سامنے ہم بکیت رہے ہیں کہ بہت طرح لوگ یہ بیماری پہلے نہیں تھا بیماری یہ پہلے نہیں پہلے لیکن آج کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ سیٹل ہے اس کی آہ اسٹروائٹ کو لے کر گاؤں گھر میں مجھے لگتا ہے میں یہاں سے بھی اپنی طرف سے بھی کرنا چاہوں گا اور ذرکار اور پرشاستوں سے بھی لوگوں میں جو ڈیکسونا کے استعمال کو لے کر اور خاص طور پر جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں وہ استعمال بند کریں ڈیکسونا بینا ڈاکٹر کے وہ بھی ڈاکٹر جھولا چھاپ ڈاکٹر نے بینا ڈاکٹر کے سلاح کے کبھی بھی نہ لیں گاؤں گھر میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں یہ بہت ضروری آپ کے لیے کیونکہ اس سے مصیبت اور بڑھ جائے گی بلیک فنگس ہو جائے گا اور بلیک فنگس کتنا خطرناک ہے یہ بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں ڈاکٹر کرانتی بھابنا بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ڈاکٹر کرانتی بلیک فنگس شریر کے کنکن حصوں میں پھر نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے کنکن حصوں میں نقصان پہنچاتا ہے ہلو جی ہلو جی ڈاکٹر کرانتی آپ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے آپ سن پا رہی ہیں ہاں اب میں سن پا رہی ہوں جی کنکن حصوں میں شریر کے کنکن حصوں میں بلیک فنگس سنس سے آنکھ اور آنکھوں کے دوارہ اس کے پیچھے والے حصے سے اس کو اپیکس کہتے ہیں اس سے برین میں انبول ہو جاتا ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میکور میکوسیس کے بل ایک دوسرے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہی بلکہ وہ ایمبولک مطلب چھوٹے چھوٹے کن کن اس کے بلڈ سٹریم کے تھو بھی بڑی کی ڈیفرنٹ پورشن میں پہنچ جاتے ہیں کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس ہیں جو کی ناکھ میں انفیکشن ہیں آنکھ کی سارے موفمنٹس بڑیاں ہیں سب کچھ بڑیاں دکھ رہا ہے لیکن پیشنٹ دیکھ نہیں پا رہا تو ایسے کیسز میں کہیں نہ کہیں اس چھوٹے ایمبولائی نے جا کے بلڈ بیسل کو جا کے پیچھے بلک کر دیا اور یہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے ابھی کے پیشنٹ میں اور کئی بار یہ پلمنری میکور جب برین ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو پلمنری میکور بھی ہوتا ہے جو کی لنگز کو میکور بہت سارے پارٹس کو انفیک کرتا ہے جیسے ہم نے بات کیا لکیمیا کے پیشنٹس میں جو آورن ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہوتا ہوتا ہے اس میں آنکھ کو انبول کر سکتا ہے سکن کو انبول کر سکتا ہے برن کے کیسز میں ہوتا ہے جب سکن انبول کر سکتا ہے تو بلک فنکس جو ابھی ہمارے پاس کووڑڈ انبولمنٹ ہے اس میں سب سے خطرناک جس کو رائنو اور بیڈو سیریبرل کہہ رہے ہیں لیکن پلمنری میکور میکور سکے بھی کیسز آ رہے ہیں اور یہ بھی جاننا ضرورتی ہے ہر کیس میں کس سٹیج پہ ہم بیماری کو پکڑ رہے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے پروٹوکالز الگ ہیں اور اس حساب سے پیشنٹس کا رسپونس بھی ہے تو جیسا ابھی کیستیتی میں تو ہم لوگ کسی کے ڈیفرن ڈیفرن سٹیجز کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آمیمنو بلیک فنگس کے مریض کی پھر آنکھیں کیونکہ سب بار بار آنکھوں پر ہی ضرورہ ہے آنکھوں کی روشن چلے جاتی ہے کیوں خراب ہو جاتی ہے آنکھیں بلیک فنگس میں یہ جو بلیک فنگس کا بیماری ہے یہ نورملی ابھی کوویڈ کا سیچویشن میں جب جیسا کہ سار بتایا ہے تو یہ آئرین پہ بھی فیڈ کرتا ہے اور جو پیشنٹس کا آکسیجن سیچریشن کم ہوتا ہے لیک لانگ پیریڈ کے لیے تو اس میں بھی فنگس ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے تو یہ فنگس جنرلی سائنس میں پہلے لانج ہو کے سائنس سے بلیٹس اپلائی چینلز میں چلے جا کے بلیٹس اپلائی چینلز کو بند کرتی ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ایک بار ایک آرگن کا بلیٹس اپلائی بند ہو گیا تو اور آرگن مرنا سٹارٹ ہو جائے گا مطلب اس کا نیکروسس ہو جائے گا تو اس میں فنگس آٹومیٹکلی بڑھتے رہے گی اس کے بعد میں ڈائریکٹ کونٹیکٹ اس کا آرگن سے ہوگا مطلب آرگن مطلب ہمارا آئی سائنس سے آرگن جانا بہت ایزی ہے کیونکہ نار ملی ڈیولپ راستے بھی ہے اس میں نیچرل اینا ٹامکلی ڈائریکٹ 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 ڈاکٹر سنجے کمار پھر بندیورولوجسٹ ہیں آپ جی ڈاکٹر سنجے ایمار آئی کا بھی ضرورت پڑے گی جنرلی اس کا ڈائیگنوسس کرنے کے لیے ایمار آئی انڈ اینڈوسکوپی کا ضرورت پڑے گی یہ لیکن آپ کو اگر اس سمٹم جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس طرح کے لگیں اور پوشٹ کوویڈ آپ ہوں تو تب ہی کروانا چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ ایمار آئی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پینک بھی نہ ہو بار بار پھر سیٹی سکین امر آئی کے لیے پھر بھاگ دوڑنا شروع ہو جائے کی کووڈ ہوا ٹھیک ہوئے لیکن ہم کو کرا لینا چاہیے یہ ضروری تو نہیں سنیے یہ ڈیسیز ہے بہت بھائنکر ڈیسیز اس کو ایرلی ایسٹ پاسیبل پکڑ لیا تو اس کو ٹریٹمنٹ کر کے پیشنٹ کو علاج کرنا آسان ہو جائے گا اگر ایک بار اور ایون آئی بھی پورا انوالڈ ہے اور آئی بھی نکالنا پڑا سجری کے ساتھ then اس کا موٹالیٹی ریٹ آلماسٹ 50 پرسینٹ ہے مطلب ہانڈرڈ پیپل کا آپریشن کیا تو 50 پیپل کو بچ نہیں پائیں گے ہم ٹھیک ڈاکٹر سنجے کمار برین برین پر کیسے اثر کرتا ہے ہلو ہلو جس ویریٹی کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں رائنو آر ویٹلز فر ویسری بل یعنی سب سے لازٹ میں برین کا انوالمنٹ ہوتا ہے یعنی اور بیٹ کے انوالمنٹ ہونے کے بعد برین کے لیئرز میں انوالمنٹ ہوتا ہے دو ترہیسا انوالمنٹ ہو سکتا ہے ایک کی ڈائریک کونٹیک وہاں سے اور بیٹ سے برین پاس میں ہوتا ہے اس کے فرنٹل لوگ میں انوالمنٹ ہو گیا دوسرا کہ اس کے وینس سپلائی کے تھرو یہ چلا گیا برین کے اندر میں تو اگر برین کے انوالمنٹ کے بعد اگر ایک ہی طرف آئی کا انوالمنٹ ہے تب تک تو مریض کی بچنے کے چانسز ہیں لیکن اگر دونوں طرف کا آئی انوالمنٹ ہو گیا اس کا مطلب کی برین کے انوالمنٹ کے بعد ہی یہ دونوں طرف کا آئی کا انوالمنٹ ہونے سمبہ ہو پاتا ہے اس کا سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ بہت ارلی پریزیوم کرنا پڑے گا not with the MRI not with the endoscopy not with the taste but آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہ symptom ہے جیسے کہ ایک طرف numbness یعنی کہ بھوترہ پن ایک طرف اگر چہرے پہ آ رہا ہے کھانے میں ایک طرف کا داند درد کر رہا ہے آنکھ رہے ہیں لال ہو رہی ہیں اور پیشنٹ کا سب سےٹ وہ ہے کہ کوبیٹ سے اُبھرتا ہوا مریض یا کوبیٹ کا مریض ہے آپ دوا کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تب ڈائیگنوسیس بعد میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تب ہی آپ جان بچا سکتے ہیں اگر آپ جان بچانے کے چکر میں ڈائیگنوسیس کے چکر میں رہے اور تین سے چار دن آپ نے نکال دیا تو ہم سمجھتے ہیں میرے سارے پینلسٹ اس بات پر سامت ہوں گے کہ پھر بچانا مسکل ہے مریض کو ڈاکٹر کرانتی کیا یہ اس کا مطلب یہ مانا جائے کی مجھے آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میری ہاں اب آ رہی ہے جی ڈاکٹر کرانتی ڈاکٹر سنجے کہہ رہے ہیں کہ تین چار دن مشکل سے دو یا تین دن یا چار دن میکسیموم اگر ہمیں پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ بچا لیں مریضوں کو ہلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے اوکے تو تین چار دن یہ دیکھیں depend کرتا ہے کہ وہ کسٹیج پہ مریض ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ rapidly progressing ہے جلدی جلد ہی کافی حصوں کو involve کر لیتا ہے اور جیسا ہمارے ایک پینلیس نے کہا کہ اس organ کے blood supply کو بند کر دیتا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ جا کے چھوٹے چھوٹے کن کے روپ میں بھی blood supply کے through brain کو involve کر سکتا ہے تو ایک window period وہ definitely تھوڑا small چھوٹا ہوتا ہے لیکن important یہ ہے کہ آپ نے کس سٹیج پہ اس کو پکڑا اس لئے یہ جو warning signs ہیں وہ post covid میں یا ڈیابیٹکس میں اس کو red flag sign کہتے ہیں اس کا دھیان اگر ہم رکھیں اور nasal phase میں ہمارے پاس مریض ہیں جن کو ہم لوگ operate کر رہے ہیں جو orbital phase میں ان کو operate کر رہے ہیں تو nasal phase والے مریض ہمیں تھوڑا سا time دیتے ہیں اتنی جلدی ضروری نہیں ہے کہ وہ لیکن دو تین دن چار دن definitely ایک critical period ہوتا ہے جس میں MRI کرانا آوشک ہوتا ہے کیونکہ اس کا diagnosis جو ہے وہ کیبال آپ دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں کئی بار ویوکور مائکوسیز بہت typically کچھ area کو دکھنے میں بہت normal لگے گا لیکن اس کے پیچھے جائیں گے تو سڑن ہوگی MRI کا یہ بہت بڑا رول ہے اور وہ بھی contrast MRI preferably جس میں ہم contrast کر سکیں اور ایک بات آپ میں بہت صحیح کہی کہ ایسا نہ ہو کہ ساری مریض جا کے MRI کرانے لگے تو دونوں تینوں چیز کا سمنوے ہونا چاہیے کہ clinical suspicion آپ کا کیسا ہے اس میں symptoms ہیں کی نہیں ہیں اور ساتھ میں اگر انٹی سرجن آپ گئے ہیں اور انہوں نے endoscopy کری ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ایسے symptoms ہیں تب MRI کرائیں MRI مہگی مہگا ایک وہ ہے اتنا ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس کو effort بھی کر سکیں تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں clinical suspicion nasal endoscopy آنکھوں کا examination اور MRI اور تب آپ سمجھتے کہ دوکٹر کے پاس کب جانا چاہیے مریضوں کو یہ تو بالکل یہ جو sign symptom ہے یہ آپ لوگ کو بالکل میڈیا کے تھو بھی important ہے یہ بتائیں کہ کووڈ ہوا شگر اوپر نیچے ہوا steroid چلا اور بھلے وہ home isolation میں ہو بھلے وہ hospital میں ہو اور وہ آئے واپس اور کووڈ کے دوران بھی ایسے symptoms ہمارے پاس کووڈ کے patients میں آ رہے ہیں کہ nasal crusting شروع ہو جاتی سب سے early تھوڑی dryness نے لگتی ہے تو یہ سب چیزیں اکتم early signs ہے تھوڑی سے گندگی ٹائپ کہ ناک سے پانی آ رہا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے اس میں blackening آنے لگتی ہے اور کہیں بھی کوئی black ایشار ٹائپ جو آپ کو لگے کی سکن میں شروع ہو رہا ہے کچھ لوگ بہت پانک ہو کے سمپل آکسیجن کینولا کے سکار کو بھی سمجھتے لیکن بہتر ہے وہ اگر سمجھتے ہیں تو آکھ اینٹی سرجن کو دکھالی سمپٹم سو بینہ دیری کیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اینٹی سپیشلس سے ضرور سمپر کریں لیکن black فنگس ڈاکٹر وکاس میں سمجھنا چاہوں گا کیا آکسیجن سپورٹ بھی مریضوں کو دیتے ہیں اور کئی ساری ایسی باتیں آ رہی ہیں تو کیا آکسیجن سپورٹ کی وجہ سے بھی سپورٹ کی بھی کیا بلیک فنگس ہوتا ہے آکسیجن سپورٹ کے واجہ سے آپ یہ ابھی سیکنڈ کوویڈ ویب دیکھئے اتنا ریمپینٹ لی آ چکا ہے اور اتنا سارا مریضوں کا لائف بلی لاؤس ہوا ہے ہوسپیٹل کو ان ہیلتھ آتاریٹس کو امیڈی سپلائز آرینج کرنے میں بہت مشکل بات ہوئی ہے تو جہاں سے بھی گوڑون میں سٹاک ہے سب کا استعمال ہو جانا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کا ٹیسٹنگ کلیننگ آنڈ ڈیسپوسل کا پرکریہ تو کمپلس ری فالو نہیں کر رہے تھے سو ہو سکتا ہے پر ابھی تک تو پرووی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہی ہے آپ لوگ پھر کیسے سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں تو پائپس کو سوڑا لائم کو چینج کرنا ضرور بھی پڑ ڈیسپر جواب دیں گے ملہ ملہ کی بات پھر بہنی ہو جاتی ہے جنی سکی اگر آپ اگر اگر آپ ملہ ملہ چیز ہی تو پھر اسکے چانسے نہیں رہتے ہیں اور آپ سب کو سکت نہیں ہو کیا آ ونٹیلیٹر میں خراب پانی کی وجہ سے بھی بلیک فنگس ہوتا ہے لیکن اگر وہ ہی چانسے نہیں کیونکہ ڈاکٹر سنجے میں آپ کو بھی یہاں لانا چاہوں گا اگر اوکسیجن ماسک اوکسیجن لگاتا ہے اور ونٹیلیٹر سپورٹ پر ہے پانی کا استعمال ہوتا ہے کیا وہاں ہائیجین اگر مینٹن نہ ہو تو سترہ رہتا ہے جی جی دیکھ دیکھیں چیزوں پہ کافی ریسرچ ہو رہا ہے کی یوز بلیٹی آف اوکس جن پائپ لائن ہی می ڈی فائیر کا پانی اور ایسی چیزوں پہ کافی لیکن یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ فنگس ان سب ایریا میں پروپنسیٹی ہے ڈیولپ کرنے کا اور اس لئے جب ہم اوکسیجن ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں گھروں میں اوکسیجن کونسنٹریٹرز کی بات کرتے ہیں ہسپیٹل پائپ لائنز کی بات کرتے ہیں اور ہسپیٹل میں جن پائپ سے مریض اپنے اوکسیجن لے رہے نیزل پرانگز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل رول ہونا چاہئے ہسپیٹل بیسز کی پائپ لائنز سارے مریضوں میں اپنے مریضوں ملے اور وہ شیئر نہ کریں دوسرے مریضوں سے اور جب جو پانی ہمارے ملتی فائر میں لگایا گیا ہے اور ہمارے جو اوکسیجن سپلائی سسٹم میں وہ روز چینج ہو کوشش کریں کہ اس میں ٹاپ وارٹر ہم نہ یوز کریں تو کو ساف رکھا جائے پریفری کچھ دوریشن کے بات اگر مریض میں ایک تیوبی یوز ہو رہی تو کچھ دن بعد اس کو چینج کیا جائے جب ہم سمپل انوارمنٹ کی بات کر رہے تو اوکسیجن پائپلائن is no different and it is important کی ہم اگر ایک ایک ہسپتال چلا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسپوز بل ہائی جین سٹریلیٹی ان سب چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو یہ کم ہوں گے hospital سیٹنگز میں اس چیز کا یہ رس پانسیبیلیٹی ہماری اور ایڈمنیسٹریشن کی بن دی ہے پھر ڈاکٹر وکاس کیسے ان چیزوں کو دھیان ہم لوگ رکھ نے کی کوشش پوری کر رہے گی اگر یہ کم ہو ڈاکٹر وکاس کیسے آپ ان چیزوں کا پھر خیال لگتے ہیں یہ ایک وجہ تو سکتی ہے ہم ہم دی ہم ایسا نہیں کہ ہم ہم سکتی سکتی کرتے ہیں پھر کوئی پوش کوئی سکتی سے آیا دی پرویم دیکھے اور سکتی سکتی ہے کہ کوئی ہو سکتی ہے کوئی 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 سکتی ہے اس کے بعد کسی سکتی کو ایک وجہ جسے لے کر ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر کرانتی ایمز میں بھی پیشنٹ آئے شروعات میں پیشنٹ آئے کیا میکسیم پیشنٹ بلیک فنگس کے وہی آرہ ہیں جو اوکس سپورٹ پر رہے ہیں ونٹی لیٹر پر رہے ہلو جی آواز آرہی آپ کی آواز کٹ رہی ہے لیٹر آرہ کچھ پیشنٹ جو آئے ہیں وہ پہلے آکس مریض باہر سے آئے جو ابھی بھی پوزیٹیو ہیں وہ آکس سپورٹ پہ آئے باہر سے اور ان کو وہ سنٹرمز تھے ہم لوگ اس کی ایک سٹڈی بھی کر رہے ہیں چونکہ ایک ہفتے ایک ہفتے سے ایسے مریضوں کی دادات بڑھی ہے ہمارے پاس اور ایک ریسرچ پروپوزل میں بھی ہم لوگ سارے فیکٹرز کو سٹڈی کر رہے ہیں کتنے لوگ آکسیجن پہ تھے ٹیوبنگز کی ستیتی تھی اور شگر کا فیرٹن لیول آئیرن کیا تھا تو کچھ دنوں بعد کہ پائیں کہ ہمارے پاس مریض آئے ان کا پروفائل کیسا تھا ہمارے پاس کچھ فارمز ہیں جو ہم سارے مریض میں بھر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا ختم ہو ہمارے پاس ایک پختہ ثبوت ہوگا یہ چیزیں بتا جا سکتے ہیں اس ٹوپک پر ڈاکٹر سنجے آپ بھی آپ سپورٹ ونٹیلیٹر میں خراب پانی یا پھر پائپ لائن اکسیجن پائپ لائن یہ وجہ ہو سکتے ہیں ہلو سوری میں دس پیشنٹ کے فالو اپ میں ہوں اور دسوں میں سے کوئی بھی پیشنٹ کو اکسیجن سپلائی نہیں چلا تھا کسی طرح کا یہ موڈریٹ کیس تھے لیکن سب کو ہائپر گلائسیمیا تھا اور سب اسٹرورائی پہ تھے اور سب کو بیٹ پیشنٹ تھے تو یہ جو دھارنا بن کے آئی کی بھئی اب نیزل کینولا سے یہ دکت ہوتی ہے یا ایسا چیز ہو سکتا ہے تو ایسی پریشتیتیو میں میرے سمجھ سے یہ آکسیجن کا جو ہمیوٹی فائر آکسیجن یا ونٹی لیٹر کا کونسپ چولائی جیشن ہے ہو سکتا ہے جو آکسیجن باتا رہی تھی کہ آنے والے سمیہ میں یہ بتا ہے لیکن میرے سمجھ سے میرے میرے جو میرا جو پیشنٹ کو لے کے میرا جو خود کا ایکسپریئنس ہے اس میں پرابلم ہم میں ہے میوکر میں نہیں ہے پرابلم میرے 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 میوکر میں میں بتایا کہ سو میں سے پچاس سی 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 کریں تو ہو سکتا ہے کہ 20 یا 30 آدمی میں یہ میرے مل جائے آپ کو یہ normal آدمی میں کچھ نہیں بکار پا رہا ہے بیچارہ لیکن یہ ہم لوگ کے امیونیٹی کے ساتھ پرابلم ہوا ہے جس میں جو ختم کرتے ہیں جس کیرہ کو یا جس مایکرو آرہی ہے اس کو بیٹ پیشن میں اس ٹرائب کے وجہ سے اور ہائیپر گلائسی می آرہی سی تو چکے یہ میرے انوارمنٹ میں بہت ہی کرتی تھی بہت امیونو کمرمائز لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں اس طرح سے تقریبا بیس ہزار سے زیادے پیشن پٹنا میڈیل کالیج میں ایچ ایوی کے انرول ہیں لیکن اس میں میکر مائی کو سیز کا انسیدنس سائید 0.01 پرسنٹ جو میں یہاں پہلے میں پتا کیا کہ بھئی اس امیونو کمرمائز سٹیٹ میں سو کو بیٹ کا جو پیشن ہے جس میں میکر مائی کو سیز کامل نہیں پایا جا رہا رہا ڈیفنیل ڈاکٹر کانتی نے جو کہ یہ بڑا ایمپورٹن بات ہے کہ کچھ دنوں میں دس یا پندر دنوں میں نکل سب سیمپورٹن وجہ کون سا تھا جس کے وجہ سے میکر مائی کو سیز زیادہ بڑھا تو فیل حال اب ان وجہوں کی تلاش ہو رہے اور چنوٹیاں بھی ہیں ڈاکٹر وکاس پشم چمپارن میں ہیں آپ اور وہاں پر کیا مریض مل رہے ہیں سیمٹرم ایسے آ رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ ایسا کیسے نہیں آیا تک جنگرے یہاں کیسے اگر اس کے لئے کیا تیاری ہے کیسے آتا چاہے چاہے سیسا پر سیسا آتا چاہے سیسا چاہے 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 لگ 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 لوگوں کے مند میں تو رہے گا کہ اب کیا ہے کہ اب اس طرح کی سیمٹرم جو بتا رہے ہیں یہ آنکھ میں آنکھ کا لال ہونا کچھ اور بھی وجہوں سے ہو جاتا ہے یا پھر دا لگ جاتے ہیں ڈینٹل کے پاس یا آئی سپیشل کے پاس یا اس طرح کے علاج شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے ڈراؤ ڈالنا یا کچھ تو ابھی کیا مطلب اس طرح کے کچھ بھی آئے ریڈنیس ہے تو کچھ موسمی ہے کچھ کیڑا ہے پڑ گیا ہوگا ایسا گاؤں گھر میں تو میکسوم یہ ہوتا ہے تو پھر یہ بہت بہت بڑی چنوٹی ہے پھر ابھی بھی ہو رہا ہے بھی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بہت بڑی لوگ ہعرہ ہیں پیاتے ہیں کاج رہا ہے تو موسمی ہے تو موسیقی ہے تو ہavoir گیا ابھی بھی کے strip کرو لو تو میں دیکھتے سے پڑ گا ہم تو کام تو ہی جاگا پڑ گا کچھ نمی کہ کوئی پرو لکھ بھی ہے اور ہن کو کسین طرح سے پڑ گا ہے رقم test کرواتے اور tree tree سی طرح پل آتے ہیں اور جرا کسی بھی بہت نمی کہا جاتے ہیں تو اسے جوا جاو جل اسے کہ نمی سیکھEmños و single کوویڈ کا ایک سیمٹم آئی ریڈنیش بھی ہے تو کوویڈ کا یہ سیمٹم ہے یا بلیک فنگس کا کیسے بتا چلے گا ڈاکٹر ٹرانتی کیا کوویڈ کے سیمٹم میں جو آئی ریڈنیش بھی کیونکہ اب سیمٹمز کو کئی سارے بڑھا دیئے گئے ہیں تو آئی ریڈنیش بھی کی سیمٹم ہے دیکھیں یہ چیز کلیر کرنا ضروری ہے کہ کوویڈ میں وائرل کنجنگٹی وائٹس بھی ہوتا ہے وہ ایک ارلی سیمٹم ہے جس کو کی آنکھ کی کوشک آئیں اور آنکھ میں ریڈنیش آ جاتی ہے اس کی ریڈنیش اور رائنو میکور میکوسیس کی ریڈنیش تھوڑی الگ ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آر بیٹ بہت ریرلی ایسا ہوتا ہے کہ آر بیٹ الگ سے انبال ہو جائے وہ ناک سے جائے گا ناک کے around infection کرائے گا اور تب وہ آنکھوں کو involve کرے گا یہ بہت ریر ایسا ہوگا کہ آنکھ میں اس کو سیمٹم ہوں گے usually آنکھ کے نیچے تھوڑی swelling ہوگی آہ ناکھ میں تھوڑا کشت ہوگا تھوڑا جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بھدہ پن ہوگا اور تب جا کے آنکھوں میں آنکھوں کی لالیپن سے زیادہ problem ہوتا ہے سوجن ہو جاتے ہیں آنکھیں تھوڑی باہر کی طرف نکلی دیکھتی ہیں اور دیرے دیرے آنکھ میں جب اس کا ڈمبھا جس کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو اس کے movement میں restriction ہو جاتا ہے یہ سب دیرے دیرے progress کرتا ہے تو کیول آنکھ کی redness تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب ایسے patients اگر آپ کو دکھ رہے ہیں کہ simple بخار ہے rtpcr positive ہے اور آنکھ میں simple redness ہے تو آپ ایک بار دیکھوا ضرور لیں لیکن وہ ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ black fungus کا case ہو اور ایک چیز میں اس stage پہ تھوڑا سا stress کرنا چاہوں گی کہ کئی بار ایسا ہو رہا ہے کہ black fungus ہے اور آپ نے دیکھا اور صدہ refer کرنا شروع کر دیا کہ آپ ادھر اگر ENT surgeon نے دیکھ لیا ان کو اور ایک clinical diagnosis بن گیا ہے یہ ایک ایسی surgery ہے surgery اور treatment ہے جو multidisciplinary ہے لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی difficult problem ہے اس کو ہے کہ اگر ہم نے timely دیکھا ہے تو timely اس کو treat بھی کریں ایسا نہیں کی ہر جگہ کیونکہ جیسا ہمارے پہلے پینلس نے کہا تین چار دن اس تین چار دن میں اگر مریض ہر جگہ refer ہوتا جائے کہ نہیں اب آپس hospital چلے جائے آپس بہتر ہے کہ ہم ایسے centers پہ سارے ہمارے medical colleges equipped ہیں ہم aims ہیں روبن بہت سارے private hospitals یہ کام کر رہے ہیں تو ڈھر دراز کے علاقوں میں تو بہی باقی زلوں میں تو یہ ہے کیونکہ آپ اگر ہمیں ہم سے personally پوچھیں بہت ساری جگہیں ہیں آج دیش میں جس میں amphotericism تک نہیں مل رہی ہے بیہار سرکار نے اس چیز کو immediately یہ دو تین دن پہلے کی بات میں کہہ رہی ہوں دو دن پہلے کی کہ they have done this on a war footing اور اس معاملے میں میں کیا وہ dose دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ آپ کے stage پہ اس کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ early phase میں ہے تو آپ نے دیکھیں یہ ایک medical بیماری ہے دوائی سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہم surgery کیوں کرتے ہیں surgery اس لئے کرتے ہیں کہ جو nekrotik اور sudden والی جگہ ہے وہ صاف ہو سکے اور اس کے through دوائی کا جو absorption ہے وہ body کے میں جائے اور further growth کو روکے آپ کو یہ لوگوں کو سمجھانا بہت عبرشک ہے کہ this is a medical problem essentially لیکن fungus کے sudden اور گلن والی جگہ کو صاف کرنا عبرشک ہے بہت ساری studies ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کس stage پہ cable operation اور anti-fungal کا فائدہ ہوا کی cable anti-fungal کا فائدہ ہوا advanced stage میں اکتم یہ proven ہے جو ایسا ہم لوگ سارے panelists ماننے گے اس چیز کو کی brain involved ہو گیا اور بری طریقے involved ہو گیا میں یہاں پہ ڈاکٹر آفی منیو آپ کو بھی لانا چاہوں گا ڈا ایم فو ٹیرے سین بی ایم فو ٹیرے سین بی انجیکشن اب اب تک ہم ریم ڈی سیور سن رہے تھے اب ایم فو ٹیرے سین بی بھی آ رہا ہے کئی جگہوں سے تو خبر آ رہی گا اب اب اس انجیکشن کے بھی کالا بازاری شروع ہونے لگی ہے تو جو لوگ ہیں اس بپریت پریشتی میں پیسہ کمانے کے چکر میں وہ لگے ہوا ہے لیکن ایم فو ٹیرے سین بی انجیکشن کو لے کر پھر ریم ڈی سیور جیسی حالت نہ ہو جائے اسی لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے من میں پھر یہ انجیکشن کے دماغ میں اب ہو گیا بلیک فنگس انجیکشن بھائی ایم فو ٹیرے سین بھی لائیے سیم تھی اچھلی آپ دیکھئے کی اٹھلیس پاس 15 ڈیسے پیشنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو ہم بھی جتنا ٹرائی کیا کی مینیمم ڈیلی ہنڈ پھونڈ کالز کرتے تھے ہر فارما سکتے کل کمپنی تو ایوری گورنمنٹ ایجنسی پاسیبل ایم فو ٹیرے سین کیونکہ ایم فو ٹیرے سین نہ ہی مل رہا ہے اسے نیچے کا جو سیکنڈ ڈرگ ہوتی ہے پوسر کانوزل وہ بھی نہیں مل رہا تھا ابھی بھی نہیں مل رہا ہے ابھی سے جو بھی مریض آ رہا ہے اس کو ایم فو ٹیرے سین تو مل ہی گئے تو اب مل رہا ہے تو کہ یہ یہ کیا بلیک فنگس کے مریضوں کو ایم فو ٹیرے سین بھی انجیکشن آپ ترنت دے رہے ہیں جب بھی پیشنٹ ایمیڈیٹلی پریزنٹ ہو جائے and if it is definitely مو کر میکوسیس then immediately ایم فو ٹیرے سین بی سٹارٹ کرنا چاہیے جی ڈاکٹر کانتی کچھ کہنا چاہیے اس میں آدم کرنا چاہیے کرنا ہے اور ڈیبرائیڈمنٹ تو immediately کرنا ہی پڑے گا جی ڈاکٹر کانتی بولیے ہاں نہیں آپ کے آواز کٹ رہے تھے نہیں یہ جیسا کہا انٹی فنگل کا جو ایک رول ہے وہ اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈائیگنوز کر لیا ہے تو بہتر ہے چونکہ وہ کووڈ مریض ہیں یا کچھ لوگوں میں کسی وجہ سے آپ وہ نہیں دے سکتے ہیں ایم فو ٹیرے سین سے ریاکشن ہے تو دوسرے انٹی فنگل ہیں جو دیے جاتے ہیں تو یہ ایک ٹیم ورک ہے مطلب یہ جو پوری بیماری ہے وہ کیول ایک میڈیسین یا اینٹی سرجن یا آئی سرجن کا پرابلم نہیں ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے اور کسی بھی انسٹیوٹ میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ یہ ٹریٹ ہو رہا ہے یہ ایک ٹیم ورک سے ہی ٹریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار وہ میڈیکل ہی انفٹ ہوتے ہیں شگر کے پیشنٹ ہیں کڈنی پرابلم ہے اور ساتھ میں کووڈ ہو گیا تو وہ میڈیکل میڈیکل مینجمنٹ ہوگا ہمارے یہاں ٹیم ہے دکٹر ویجے ہیں وہ میڈیکل پارٹ دیکھ رہے ہیں اینٹی میں میں اور دکٹر بھارٹ دیندو دیکھ رہے ہیں آفتھل میں ایسی تین ڈاکٹرز کی ٹیم ہیں تو جب تک آپ وہ ایک ٹیم ورک کر کے نہیں بنائیں گے ہم لوگ آلرڈی اب پانچ چھے مریض تو لگاتار ہر دن آپریٹ کر رہے ہیں ہر دن ابھی کتنے پیشنٹس آپریٹ ہو گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے اگر آپ ٹیم ورک کے ساتھ نہیں کام کریں گے تو مریضوں کا ریزلٹ اچھا نہیں بہت اچھا کرنے کے بعد بھی مورٹیلٹی ہوتی ہے تو یہ اپنی طرف سے کوشش شروع ہو سکتی ہے لیکن ضروری مریضوں کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ ارلی سمٹمز میں ہی وہ آ جائیں ایک سوال بہت اہم ہے دھارنا اب یہ بھی بننے لگی ہے میں آپ چاروں پینلسٹ کو اس سوال پر چھوٹا چھوٹا جواب آپ کا چاہوں گا دکٹر وکاس آپ سے شروع کرتا ہوں کیا گھر پر زیادہ بھاپ لینے سے بھی بلیک فنگس کا خطرہ ہے دکٹر آہمانیو نہیں دیکھئے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں کئی لوگوں کے دھارنائے بننے لگتی ہیں یہاں پر ضروری ان دھارنائوں کو توڑا جائے ڈاکٹر آہمانیو آپ کا view آپ کا view بھاپ لینے سے زیادہ بھاپ لینے سے بھاپ لینے سے کسی طرح کی بھاپ لینے سے زیادہ بھاپ لینے 색 کی بھاپ لینے سے زیادہ بھاپ لینے سے زیادہ بھاپ لینے سے schwاضر شہر میں چاسی طرف لینے میں بھائے لینوں سے زیادہ بہتٰیار دوسری پرابلم سو سکتے ہیں لیکن جو فنگل جیو چیز ہوتا ہے بینا ایمینو کمپرومائز ہوئے ہونے کی چانسز جو سسٹمک فنگل انفیکشن ہے کورونا مریضوں کو بلیک فنگل سے کیسے بچا سکتے ہیں سر جلدی سے چمڑے کا فنگل انفیکشن کامن ہے میکرمائکوز کا بھی اگر آپ نے سنا ہوگا سنامی آیا تھا انڈونیسیا میں میکرمائکوز 25% پاپولیشن کو involve کیا لیکن صرف چمڑے کو اچھا ٹھیک ہے جلدی سے کورونا مریضوں کو بلیک فنگل سے کیسے ہم بچا سکتے ہیں ڈاکٹر کرانتی آپ سے میں شروع کروں گا جلدی سے سر سب سے important سب سے important کورونا مریضوں میں indiscriminate steroid use نہ کیا جائیں سارے ڈاکٹرز اور steroid اگر use بھی ہو تو ڈاکٹری سلاح میں use ہو second سب سے ضروری ہے proper glycemic control اگر sugar out of control ہے اور ہم steroid دے رہے ہیں تو پہلے sugar کو بہت strictly control اگر یہ دو چیزیں کر لیں this is the biggest prevention against black fungus تھرڈ چیز جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں صفائی اور یہ سب ساری چیزیں تھوڑے سا ڈاکٹر کرنا ہائیجین اور ناک کا بھی ہائیجین maintain کرنا اور روشنگ اور یہ سب چیزیں ہیں بٹ یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں چلی بہت شکریہ آپ سب ہی مہمانوں کا وقت یہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ تین چیزیں تو ضروری ہیں ہی لیکن کرونا نہ ہو اب black fungus تک پہنچے اس سے پہلے آپ کرونا آپ کو ہوگا تو کرونا ہی نہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ گھر پر رہیے ماسک پہنیے دوری کا خیال لگیے اب کرونا ہوگا black fungus کا خطرہ ہوگا ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں ہے سب سے ضروری ہے کہ آپ گھر پر رہیے ماسک پہنیے دوگج کی دوری کا پارن کیجئے اور vaccination ڈرائیو چل رہا ہے vaccine لیجئے آپ دیکھ رہے تھے بحث بہار کی نمسکار